اپنی رحمت کے سمجھے میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمجھے میں اتر جانے دے اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمجھے میں اتر جانے دے بے ٹھکانا بے ٹھکانا ازل سے بے ٹھکانا ازل سے بے ٹھکانا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمجھے میں اتر جانے دے بے ٹھکانا اپنی رحمت کے سمجھے میں اتر جانے دے بے ٹھکانا 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 ٹھکانا بے ٹھکانا بے ٹھکانا بے ٹھکانا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپت کر مجھے مر جانے دے بس اپنے قدموں سے لپت کر مجھے مر جانے دے محبوب جہویوں رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکتے تینڈی عرش ورش تے پہی پہی ہے گناہ گار چڑھائیں چڑھوا سکنے گناہ گار چڑھائیں چڑھوا سکنے ساری زندگی جو کی تے ارسائی عمل بڑے سادے نیک لکھائیں لکھوا سکنے تے خلیل جائے پروانے مو جدہ چاوے کول بلا سکنے آقا اپنے قدموں سے لپت کر ڈیا نو br procent اور کروڑی جو کی تے خلیل سارہ تکبی آقا اپنے جا حقا جا حقا جا حقا جا حقا جا حقا سیدی مرچدی جا حقا سیدی مرچدی جا حقا جا حقا محبوب جہویوں رب کو لو جڑی گل منوائیں جڑی گل منوائیں جڑی گل منوائیں منوا سکتے محبوب جہویوں رب کو لوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگو رحمت اللہ کی طرف سے آپ کو شاکریت پیش کرتے ہیں نعرہ تسان لائے ہے لائے نعرہ نعرہ لائے انجل آئید ہے انجل آئید ہے جو حضور داتے اللہ نے نام بلند کرنے سڑا آگ کے انجل بلند کرنے نعرہ تک بھی جڑا بندہ مسجد وچ بیہ کہتے اللہ دا نا نہیں لیندہ کیوں آیا ہے سوچے تے صحیح نا بہت زبان کیے کرنی سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 سوچو کہ اے نعرہ جڑا ہے نا نعرہ رسالت اے صرف آج دا نہیں اے صرف آج دا نہیں روز قیامت دا بھی ہوئی نعرہ روز قیامت دا بھی تے بڑی قیامت دا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیر سنو دوبارہ محبوب جہویوں رب کو لوں جڑی گال منوائیں منوائ سکدیں مصرہ نہیں ہے عقیدہ ہے مصرہ نہیں ہے کہ مصرہ نہیں ہے کہ سرکار جو چامن رب کو لو قبول کروا سکدیں عدب پہلا کرینا ہے محبوب جہویوں رب کو لوں جڑی گال منوائیں منوائ سکدیں تڑی عرش فرشتے پئی پئی ہے تڑی عرش فرشتے تڑی عرش فرشتے پئی پئی ہے گنگار چھڑیں چھڑوا سکدیں ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساڑھے نیک لکھائیں لکھوا سکدیں تے خلیل جائیں پروانے نو جڑا چاویں کول بلا سکدیں تڑی نام سبوئے سبو لیدہ تڑی نام کشام سویر چھڑوا تڑی اسم کو عدبو ہتھ لاما والہت اپنے باؤں دیر چھڑوا تیڑی شان کروار دے لفظ چھڑوا اور دی ہارا ہر زبر تے زیر چھڑوا میں دے لاب عرشد کا فور تھا نہیں بڑی حسرت ہے تڑے پیر چھڑوا عرشد کا اپنے قدموں سے لپت کر دو ربائیاں مجھے پیش کرنی ہیں اور اس کے بعد میری آزری ختم ہو جائے گی بڑی خوبصورت ربائیاں اوھ میں پچھیا ایییییییییییییییییی میں عuuیییییییییییییییiییییییییییییی ایییییییییییی اییییییییییییییی کھے ع پیارا چکولوں ک Praise. ع pro جس بندے نے سمجھا گی انشاءاللہ پھر سمجھا دینا شائر بڑا حساس ہوندہ ہے شائر آم بندے دی نسبت حساس ہوندہ ہے او دا ذہن او گل بھی سوچ لیندہ ہے جڑا آم بندہ ویک کے تے بس ٹور جاندہ ہے شائر نے اسی ایو ہی وجہ ہوندھی ہے جو کچھ سوچ دیا ہو کلم بند کر لیندہ ہے شیر دی صورتی شائر نے عید دا چند چڑیا سارے لوگ عید دی تیاری بچ مشغول ہو گئے شائر چند مخاطب کر کے آن دا چندہ توں نظر آ جاوے سارے زمانے دی اید ہو جاندی ہے آکو نا سبحان اللہ تقریر تے چوکے بول دے تقریر کر لے بھی ہے آکو سبحان اللہ سارے زمانے دی عید ہو جاندی ہے چندہ توں دس بھومیں تے عید ہو جاندی یہ مطلب چندہ نظر آ جانا ساڑے واسطے عید کرنہ دا سباب بن جاندہ ہے لوگ چندہ تک عید کرنا چھرو کر دینے لیکن شائر سی انہیں چندہ تک کیا تے چندہ سوال کر دے نے کسے تنوید کرائی آئی ہاں ہاں کیا بات ہے میں پوچھیا ایز جن کو کسی تنویز کرائی آئی اس یاکھیا میں بیزن کی مچ ایک اے ہو جائی رات تایائی ایک اے ہو جائی رات تایائی ہاں ہاں کیا بات ہے علماء دیان جب لے ابھی کو پیاسی طرف کر لاؤ ایک اے ہو جائی رات تایائی کیا رات تایائی کیا رات تایائی اس ملک یا رب اس ملک یا رب دی دھائتی تے ایک سوڑے ایک سوڑے اگل بھواہی آئی اس ینگل دے راز اشارتیں میترٹ کے عید منائی میترٹ کے عید منائی عید دا چانسی جلدی ڈوب گیا عید دا چانسی جلدی ڈوب ہو جاندہ ہے دوسرے دن پھر تلو ہویا پھر غروب ہویا پھر تلو ہویا پھر غروب ہویا چودمی دی رات آگئی چودمی دی رات آگئی شاعر نے پھر سوال کیتا بلکہ سوال کر کے انہوں جواب بھی دیتا ہون علماء حضرت جابر بن سمرہ علی عدیث واللہ اپنا دیان کرلو تذیل اللہ تعالی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا رات کونسی تھی رات چودمی کی رات تھی کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرہ یا نور کو دیکھتا کبھی میں پھر چاند کو دیکھتا پھر حضور کے چہرہ یا نور کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر حضور کے چہرہ یا اقدس کو دیکھتا آخر کار میں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا فائضہ ہوا انڈی احسن من القمر پنجابی دے شاعر نے ترجمہ کی تا وہ چڑھنا چڑھ دیا چاہ دوی رات دیا گھٹتے دیوی رشنائی نہیں چنچ دیا چاہ دوی رات دیا گھٹتے دیوی رشنائی نہیں پرٹوں گھٹ گھٹ کے مٹ چرنائے ان تیوچ داغ سفائیے نہیں ان تیوچ داغ سفائیے نہیں فیصلہ دیتا ہے شاعر نے بلکہ صاحب یہ رسول نے جو فیصلہ دیتا تھی شاعر نے اس دا ترجمہ کی تا ہے سفائیے بے داغ ہمیوں چانر بھی اوہ دے وچے خامی کائی نہیں مہابوب میرے دیوی رسول کوئی میرے رب نے شکل بڑھائے بڑھائی نہیں مہابوب مہابوب مہابوب